اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی میری ریسپی ہونے والی ہے چھولے کلچے جو میں بناوں گے اپنی طریقے سے اور اس میں جو میں کلچے ریڈی کر رہی ہوں اس کا پورا پروسس آپ کو ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئے گی تو یہاں میں نے دو طریقے سے ہمارے چھولے کلچوں کو جو ہے وہ اس طرح پرزینٹ کیا ہے میرے گھر میں سب کو زیادہ تر یہ پراتھوں کے ساتھ پسند ہے پر میں نے کھو سوچا کیوں نہ اسے کلچوں کے ساتھ بھی ٹرائے کیا جائے اور یہ ہوم میٹ کلچہ میں نے ریڈی کیا ہے آپ سب کے لئے تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے جو ہے ڈابا سٹائل بھی اور اس طرح لے کے اسے پرزینٹ کیا ہے تو یہاں میں نے لے لیا تھا لگوہ ایک کلومٹر کیونکہ میری بڑی فیملی ہے تو مجھے ایک کلومٹر لگتے ہیں آپ اپنے حساب سے مٹر لے لیں ساتھ میں ہم نے لے لیا ہے ایک کٹوڑا پانی اور اسے ہم نے ککر میں ایڈ کر دیا ہے اتنا ہی آپ کو پانی اس میں ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کو آپ کے چھولے یا مٹر جو ہیں وہ گی لے چاہیے تو اس میں ایڈ کیا ہے میں نے دو چھٹکی سوڈا اور دو تیس پتے اور لگ بھگ ایک چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک لے لیں کیونکہ آپ آگے بھی اس میں جو مسالے وغیرہ چاٹ مسالے ایڈ کریں گے تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے لے لیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ہمارے کلچوں کے لیے ڈرائی ایز تو اسے ہم گنگونے پانی میں فلا لیں گے اور اسے کم سے کم آدھے سے ایک گھنٹہ فلا لائیں گے کہ اچھے سے فرمنٹ ہو جائے اور ہمارے کلچے جو ہیں کافی فلفی اور ملائم نکلے تو یہاں میں نے گنگونہ پانی اس میں ایڈ کر دیا آپ اسے ڈائیڈٹ مائکرووی میں بھی جو ہیں گرم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں استعمال کریں گولڈن کا میدہ آپ کو اسا بھی وائٹ فلا لے سکتے ہیں جو آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اور یہاں میں نے آدھا ادھا کلو والے جو پیکٹ ہوئے وہ چار لیے تھی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ زیادہ وہ اچھی کونٹیٹی میں بنا رہی تھی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں یہاں میں نے دیا ایک چمچ نمک اور لگ بھگ چار چھٹکی جو ہے سوڈا یعنی آدھا چمچ سوڈا بھی ایڈ کیا ہے کہ تھوڑا بہت اگر فلفی نیس کم ہو جائے کیونکہ زیادہ آٹ ہے تو اس کے لیے میں نے تھوڑا میدہ بھی ایڈ کیا اور کافی سوفٹ اور کرنچی دونوں ہی ٹیسز میں آتا ہے تو یہ دیکھیں ہاں میں نے لے لیا بڑے کپ سے گنگونا دودھ ویدود ملائی لیا ہے میں نے آپ اپنے حساب سے لے لیں اور اسے اچھے سے اسی سے ملا لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے ملا لیا اسے میں نے لگ بھگ دو سے ڈھائی گھنٹے پہلے ہی اچھے سے آٹے کو ہمارے سیٹ کر کے رکھ لیا تھا اور یہ کافی اچھے سے فلفی ہو گیا تھا یہ دیکھیں میں نے اسے بڑی کڑھائی میں رکھ لیا کیونکہ آٹا زیادہ ہے تو یہ فرمنٹ بھی اس کوئنٹریٹی سے ہوگا تو یہاں جب تک میں نے ہمارے مٹر چھولوں کے لیے ایڈ ریڈی کر لیا ہے ٹاماٹر پیاج ہری میرچ دھنیا نیبو آپ اپنے حساب سے کورینٹر وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں ہمارے چھولے اس طرح ابل کے ریڈی گو یہاں میں نے لیا ہے املی کا پانی ساتھ میں لیا ہے کچھ ڈرائے مسالے جیسے کی پیلی میرچ کالی میرچ گرم مسالہ کاری میری زیرہ پاورڈر اور گرم مسالہ ساتھ میں لیا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا کسوری میتھی اور سالٹ کالا سالٹ لے لیں آپ یا پھر آپ کا جو نارمل وائٹ سالٹ ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ساتھ میں لیا ہے بٹر آپ اپنے حساب سے کیونکہ ہم نان پہ بھی جو ہمارے کلچے ہیں اس پہ بھی ہم بٹر ایڈ کریں گے تو اس لئے میں نے اس میں دیا ہے ہافی بٹر بٹر میں ہم تھوڑا سا ریفائن ایڈ کر کے اور بٹر ایڈ کر دیں گے پتیلوں میں ہمیں ہمارے پیاز اور ملچوں کو زیادہ لال نہیں کرنا بس اس کا جو وہ تھوڑے سافٹ ہیں ساتھ میں ایڈ کر دیا ہی ٹام uneٹر آپ ڈائریک گچھا بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اس طریقے سے بھی آپ اس میں اس سب کو ایڈ کر سکتے ہیں قصوری میتھی آپ کے پہلے اور آخری میں بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نمیسے بات میں ڈالیا کیونکہ اس کی کچھ بھوہ کافی اچھی آتی ہے لیمین آپ ساتھ ساتھ میں ڈال دیں گے آپ جب سر کرے تو اس کے اوپر سے بھی آپ لیمن اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایملی کا پان ایملی کے پان سے کافی کھٹاپن اور اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اسے آپ لگ بگ فریج میں دو سے تین دن سٹور کر سکتے ہیں اور نہیں آپ کو فریش کھانے تو آپ بس فوراں بنائیں اور گرم گرم کھائیں تو یہ دیکھیں یہاں میرے چھولے اور کلچے بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ ہمارا آٹا ہے میں آپ کو جو ہے کلچے دیکھیں اس طرح یہ پورا فرمنٹ ہو گیا جو ہمارا کلچے کہہ لیں یا پھر جو ہمارا نان ہے اسے کہہ لیں آپ اسی طرح سے جو نان ہوتے ہیں وہ بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے نون ویچ وغیرے کے ساتھ شاہی پینیر کے ساتھ گیسٹ وغیرے کے ساتھ بھی اس کو آپ اپنا دے سکتے ہیں تو یہاں میں نے لے لیا ہے نون سٹک کے دو پین اور آپ یا پھر لوہی کے طبی پہ بھی جو آپ کے پاس گھر میں نارمل ہوتا ہے اس پہ کر لیں تو یہاں میں نے لیا ہے نون سٹک کا کڑھائی اور نون سٹک کا جو پین لیا ہے اس طرح لیا یہ دیکھیں اس طرح یہ پورا سک گیا ہے اور میں نے اسی میں سے پلک دیا اچھے سے دونوں کو ڈھک ڈھک کے میں نے جو ہے سیک لیا تھا تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرا پہلا جو کلچہ تھا وہ اس طرح ریڈی ہوا تھا یہ دیکھیں اس طرح ریڈی ہوا تھا اور دو تین سٹارٹنگ میں تھوڑے سے ایسے ہی نکلے پر پھر لاس میں کافی اچھے اچھے سے آنے لگی یہاں دیکھیں میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے بٹر ساتھ میں یہ دیکھیں دھنیا آپ اپنے حسابس میں دھنیا یا اور کچھ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اتنے اچھے سے یہ سکھ گیا ہے امید کرتے ہیں آپ سب کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی ہے پر میں نے کوشش کیا اپنی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ پوری ویڈیو اچھے سے شیئر کرنے کے لئے تو ملتے ہیں نیکس ریسیپ کے ساتھ اسی طرح آپ سب مجھے پیار دیتی رہی گا کمٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ میرے چھولے بھٹورک کیسے لگے تو ملتے ہیں نیکس ریسیپ کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تو می چینل